اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ملک محمد ابوبکر ہے اور سینسز دو ہزار چوبیس پچیس کے حوالے سے یہ ایک مختصر سی پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو ہوگی جس میں مکمل ٹریننگ آپ لوگ میں ساتھ ہوگی اس کے اندر ہم نے تین چیزیں خاص طور پر ڈسفکس کرنی ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ ڈسیبیریٹی ڈیٹا ہم نے فور واشنٹن گروپ کوئسٹنز کے مطابق کیسے کلیکٹ کرنا ہے کیونکہ پچھلی بار بھی یہ کوئسٹن تھا لیکن اس کے اندر سمجھنے میں تھوڑی چی خرابی تھی یا غلطی تھی جس کو آپ توجہ سے دیکھیں گے اور انٹرڈکشن ڈو نیو ویریابل کچھ نئے ویریابل آیا ہیں اور کچھ کرنٹ انوملیز جو موجود ہیں وہ انوملیز ہم نے اس کے اندر اڈریس کرنی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈسیبیریٹی ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے وہ کوئی خصوصی تیاری سے نہیں کرنا بلکہ ان سوالوں کے جواب صرف وہی ٹیچر دے سکتا ہے جو اس کلاس کا کلاس ٹیچر ہوگا جس کے اندر جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اس ہی حساس کی ڈیوٹی لگائیں گے اور وہ کوئی خصوصی مشاہدہ یا اس کی ابزرویشن نہیں کرے گا بلکہ اس کو پہلے سی پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کو نظر نہیں آرہا یا اس بچے کو سننے میں دشواری ہے یا چلنے میں دشواری ہے تو اس حساب سے وہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ سس میں جو ایپ ہے اس کے اندر نوٹ کر لیں گے اب اس میں پہلا ہے ہمارے پاس سینگ سینگ کے اندر ڈاز ویر گلاسز اور کنٹیکٹ لینڈ اگر وہ گلاسز یا کنٹیکٹ لینڈ استعمال کر رہا ہے تو جیس کر دیں گے اور جیس کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی دشواری ہے تو وہ دشواری لکھیں گے یعنی یہاں پہ بات کلیر یہ ہے کہ بچے کو قریب یا دور سے دیکھنے میں کوئی دشواری ہے یا صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے یا سامنے سے دیکھ سکتا ہے اطراف سے نہیں دیکھ سکتا ہے یعنی لگانے کے باوجود اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو تب ہم لکھیں گے دشواری ہے اگر وہ گلاسز نہیں یوز کر رہا تو نو کر دیں گے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو بچے گلاسز استعمال کرنے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا وہ اس معذوری کے اندر آ جائیں گے اس آت کو چاہیے کہ بچے کے بارے میں اپنی جو موجودہ معلومات ہیں وہ ریجسٹر میں یا کسی جگہ پہ نوڈ کرتا ہے تاکہ ہر کلاس کا ٹیچر اپنی کلاس کا ڈیٹا اگر وہ کلیر کرائے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی بجائے اس کے ساری جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی بندہ اس کو ریکارڈ کرے پھر دوسرا آپ سے نا ہیرنگ اندر اگر وہ ہیرنگ ایڈ جوز کرتا ہے کوئی آلہ سماعت استعمال کرتا ہے تو پھر ہم جیسے لکھیں گے اور اس آلہ سماعت استعمال کرنے کے باوجود اگر اس کو کوئی ڈیفکلٹی ہے تو تب ڈیفکلٹی مانی جائے گی اور اس کے اندر آلہ سماعت استعمال کرنے کی جو ہیں سروے کے مطابق اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے اور دشواری محسوس کرتا ہے تو اسی صاحب سے اس کو دشواری کو ریکارڈ کیا جائے گا اگر آلہ سماعت استعمال کر رہا ہے تو اس کے باوجود اگر کوئی اس کو مسئلہ ہے تو اب بھی یہ نوٹ کریں گے یعنی دونوں صورتوں میں دیکھا جائے گا پھر اگر ایک بچہ ہے اس کو چلنے میں دشواری ہے اب چلنے میں دشواری کے لیے اگر وہ کرچز یا واکر جوز کرتا ہے جیسے جنو لکھیں گے اگر وہ جوز نہیں کرتا اور دشواری ہے تو وہ لکھیں گے اگر جوز کرتا ہے اور پھر دشواری ہے تو وہ بھی نوٹ کریں گے اب اس کے اندر پھر یہ ہے کہ چلنے میں اگر سیڑھی چلنے میں کوئی اس کو مسئلہ ہے یا مختصر فاصلہ سو میٹر یا اس سے زیادہ فاصلہ پانچ سو میٹر تک ہوتا ہے نہیں کر سکتا ہے ان واکر کو استعمال کرنے کے باوجود تو پھر ہم وہاں پہ اس کو دشواری بھی لکھ لیں گے کھوڑے انہوں میں اس کو مسئلہ ہے یا سیڑھی چلنے میں یا کسی اور وجہ سے اس کو دشواری پیش آ رہی ہے تو وہ ہم لکھیں گے اگر واکر استعمال کرنے کے بعد وہ ٹھیک چل رہا ہے تو پھر ہم لکھیں گے نوڈ ڈیفکلٹی جا پھر اگر وہ ہیرنگ ایڈ آلہ سمات استعمال کرنے کے بعد اس کو صحیح سنائی دے رہا ہے تو نوڈ ڈیفکلٹی اگر اینڈ کے استعمال یا لینڈ استعمال کرنے کے بعد اس کو صحیح نظر آ رہا ہے تو نوڈ ڈیفکلٹی لکھیں گے اس حساب سے لرننگ کے اندر دو تین اہم جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کو ایک تو کمپیر کریں گے اس کی سیم ایج کے بچوں کے ساتھ اگر ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں سمپلی پڑھنے میں اور لکھنے میں اس کو دشواری آ رہی ہے تو جیس لکھیں گے نہیں آ رہی تو نو ڈیفکلٹی اب اگر ڈیفکلٹی ہے اب اس میں خاص طور پر جو چیز ہیں وہ بتایا دیتا ہوں کہ اگر اس سوار کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ایسے طلب اور طلبات جو جن کو یاد رکھنے میں یا توجہ مرکوز کرنے میں کوئی دشواری ہے اور وہ کنویں ان کے روز مرہ کام کرنے میں پریشانی کا بحث بنتی ہیں یا یاد رکھنے سے مراد واقعات کو یاد رکھنے کے لیے یاداشت کا استعمال ہے اس سارے معاملے کا جو لبی لباب ہے کہ اس کی یاداشت کیسی ہے یعنی کہ اگر کوئی واقعہ کل ہوا ہے اور آج اس کو بھول گیا ہے یا کوئی چیز کھائی پیئے یا اس نے کل ہا اور آج اس کو بھول گیا ہے یا ماضی میں کوئی حدثہ ہوا ہے اور اس کو بھول گیا ہے تو اس کا تعلق قطعا یہ نہیں ہے کہ وہ سبق کو حفظ کرتا ہے یا رٹہ لگانا ہے یاد رکھنے یا رٹہ لگانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق ہے اس کی یاداشت سے توجہ مرکوز کرنے سے مراد بھی کام کو سرانجام دینے کے لیے موجودہ کام پر توجہ دینے کی ذہنی صلاحیت کے استعمال ہے یاد رکھنے یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا مطلب کیا ہے دشواری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رستہ بھول جاتا ہے یا کسی سرگرمی پر توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہتا ہے یا کسی کا اڈریس بھول جاتا ہے تاریخ بھول جاتا ہے یا کسی کو جو کہا اس سے یاد رکھنے میں دشواری ہے یا روز مرہ کے چیزوں کے بارے میں الجھن یا خوفزدہ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں یاد رکھنے یا توجہ مرکوز کرنے میں آئیں گی یاد ایک بار یہ رکھیں اگر خطان خاصتہ نشک کی وجہ سے اس کو یہ مسائل ہیں تو وہ پھر اس دشواری میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ نشک یالت میں لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے اداروں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کے اس کو بڑی کلاسوں کے بچوں کے اندر ایسا کوئی ہے تو وہ پھر ہاں پہ ہم اس دشواری میں لے کہ نہیں آئیں گے پھر اس کا تیسرا بارٹ ہے کہ نیو ویریبلز جو سسک اندر ایڈ ہوئے ہیں کہ کیا ٹیکنیکل لیب آویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو جیس کر دیں گے ادروائز نو کر دیں گے اس کا تعلق قطن ٹیچر سے نہیں ہے کہ ٹیکنیکل کا ٹیچر اگر نہیں ہے تو آپ نو کر دو نہیں اگر لیب ہے چاہے جس نے بھی دی ہے سکول میں موجود ہے آپ اس کو جیس کر دیں گے کمپیوٹر لیب اگر موجود ہے تو ریس کر دیں گے اگر نہیں ہے تو نو کر دیں گے اور اس کے بارا پراپرلی فانکشننگ ہے یا نہیں ہے پراپرلی فانکشننگ کا مطلب ہرکس یہ نہیں ہے کہ ٹیچر موجود ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیب موجود ہے اور کمپیوٹر چلتے ہیں اور بچے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر سائنس لیب پراپرلی فانکشننگ ہے یا نہیں ہے یہ بھی لیکھ دیں گے اس کا بھی ٹیچر سے تعلق نہیں ہے لیپز اگر بچے پڑھ رہے ہیں تجربات کر رہے ہیں تو فنکشنگ ہے ادروائز نو ہوگا بیلڈنگ کے حوالے سے خاص طور پر کچھ چیزیں کہ کیا بیلڈنگ سکول بیلڈنگ میں چل رہے ہیں اب وہ بیلڈنگ سے مراد ہے چاہے وہ سرکاری ہے پرائیویٹ ہے انجیو کی ہے جتیم خانے کی ہے پڑوسیوں کی ہے ڈونیٹڈ ہے اگر بیلڈنگ ہے تو یس وہ پھر آگے آپ سنا جائے گا کہ کس بیلڈنگ میں چل رہا ہے نو کا صرف یہی مطلب ہوگا کہ بیلڈنگ کھولی جگہ پہ چل رہی ہے درختوں کے نیچے چل رہی ہے گراؤنڈ میں سکول سوری چل رہا ہے صرف اس کا نو کا مطلب یہی ہے کہ رننگ ان اوپن سپیس کھولی جگہ پہ ہے کسی بھی بیلڈنگ میں چل رہا ہے تو جیس کریں گے پھر آگے آپ سنا جائیں گے کہ پرائیویٹ میں ہے انجیو ایکی ہے کون سی ہے پھر انکورڈ ایری آف دے سکول جہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو سکتی ہو اس کو ہم لکھیں گے سکیر فیٹ کے اندر اس کی روپے میش کریں گے لمبائی ذر پہ چھوڑ آئی پھر نیو آئٹم جو ایڈ ہوئے ہیں اڈاپٹڈ ارگنائزیشن میں اڈاپٹڈ ارگنائزیشن کے اندر پھر ایک ڈراپ ڈاون لسٹ آئے گی جس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کا اڈاپٹڈ سکول ہے تو کون سی فرم نے کون سی کمپنی نے کون سی انجیو نے لیا ہے پر اگریسیو ایڈوکیشن نیٹ ورک نے یا روریل کمیونٹی ایویلپنٹ سوسائٹی نے ان میں سے کس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پھر ری فریزڈ ہے کہ ڈینجرس کلاس رومز پہلے تھا اب اس کو تبدیل کر کے ڈینجرس کلاس روم ڈیکریئرڈ بائی سکول ہیڈ سکول ہیڈ نے اس کو ڈینجرس کیا ہے اور کہتا ہے سکول کے ہیڈ کا تعلق اس میں کیا ہے کہ اگر ڈینجرس کیا ہے تو یس کریں گے اور درواز نہیں کریں گے پھر ری فریزڈ ہے پہلے تھا کہ فی میل ٹوائلٹ اویلیبل ہیں جا نہیں ہیں اب یہ ہے کہ کیا گانز کے لیے الہیدہ ٹوائلٹس موجود ہیں جا نہیں ہیں مقصد وہ یہ ہے ریکوشن تبدیل ہے نیو ایک چیک آن انہوں نے کیا ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کہ نمبر آف فنکشنل کلاس روم ویڈاؤٹ الیکسٹی وائرنگ مست بی لیس دن آر ایکول ڈو ٹوٹل فنکشننگ اس کا مطلب ہے کہ کلاس سکول کے اندر رہیں جی دس کمرے اور ہم نے لکھا ہے جی بارہ کمروں میں بجلی نہیں ہیں کمری داس ہیں آپ تو وہ کم از کم ٹوٹل کمروں سے تو کام ہی ہونے چاہیے نا پھر نیو ریلیجن کا آپشن آگئے نان مسلم جیسے آپ سلیکٹ کریں گے تو ڈراپ نوم لسٹ آ جائے گی جس کے اندر مختلف مذہب آ جائیں گے ان کیس ان میں سے مذہب نہیں ہے اس بچے کا تو اس صورتحال میں ادھر کا آپشن بھی اویلیبل ہوگا اب نیو چیک باکسز ہیں ٹائپس آف سیکورٹی کس قسم کی ہے انٹرنس بلاک رکھے ہوئے ہیں جو بھی ہوگا آپ نوٹ کر لیں گے اچھا آئی سیٹی فیسلٹیز کے اندر کیا ہے جی کہ انٹرنیٹ موجود ہے تو انٹرنیٹ کس قسم کا ہے براڈ بینڈ ہے موبائل ہے سیلولر ہے جو بھی ہے وہ آ جائے گا پھر چوتھا ہمارے پاس آپ سے نے کرنٹ اناملیز ان سیس سیس کے اندر جو اناملیز پہلے چل رہی ہیں ان کا سب سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے بہت جاد رکھیں کہ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے سینسز کا آخری دنوں میں سب میٹ کرانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ درستیوں بھی آخری دن کریں بلکہ ہول جیئر آن نیٹ آن لائن جب آپ ہوں یہ کام کرتے رہیں کوشش کریں آف لائن اس میں کام نہ کریں تاکہ ڈیٹا ساتھ سنکھ ہوتا رہے اور آخری دنوں میں آپ لوگوں کو زیادہ ایشو نہ ہو اور جیسے ہی آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ سارا ڈیٹا کلیر ہو گیا ہے کوئی غلطی بھی نہیں بچی ہے اناملی بھی نہیں بچی ہے آخری ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر آپ سینسز فارم سب میٹ کر دیں ڈی ام محافظ اس کو ہوکے کر دے گا ہائر سکنٹری اور سکنٹری کی صورت میں ایلمنٹری اور پریمری کے اے یوز ہوکے کرتے جائیں گے اس میں کلاس روم ڈینجرس لیکن بلڈنگ کنڈیشن سیٹس فیکٹری ہے یہ عجیب بات ہے مطلب اس کو خیال رکھنا ہے جب کلاس روم جو ڈینجرس ہیں تو پھر بلڈنگ کنڈیشن سیٹس فیکٹری تو نہ ہوئی نا کلاس روم آل روم جو کلاس روم ڈینجرس ہو یہ عجیب بات ہے کہ سارے کمرے کیسے ڈینجرس ہو سکتے ہیں سیکشن سٹنگ اوپن ایریا فنکشنل کلاس روم موجود ہیں لیکن وہ کہتا ہے جو باہر بیٹھے ہیں بلڈنگ کنڈیشن کے حوالے سے بہت سارے کوئش چند ہیں جب نو فنکشنل کلاس روم موجود ہیں بلڈنگ ہے لیکن نو تو اس طرح کی چیزیں ہیں اسی سے روم ناٹ آویلے پالا ہے لیکن دوسری انڈیکیٹر اسی روم والے آپ نے منشل کی ہوتے ہیں الیمنٹری سکول موجود ہے لیکن رول میں چھٹی ساتھی آٹھ میں کی زیرو ہے فیمل سکول ہے لیکن بچیاں نہیں ہیں یا میل سکول ہے لیکن بچے نہیں ہیں ان ویلیڈ پلے گراؤنڈ ایریا کوئی ویلیڈ ہوتا ہے اس کی کوئی لمبائی چڑھائی فوٹ دو فوٹ پانچ فوٹ داس فوٹ میل سکول ہے لیکن لڑکے زیرو ہیں کچھی پریمری سکول ہے لیکن انڈولمنٹ بھی کچھی سے پانچ بھی میں ہے لیکن پی ایس ٹی اس میں ایگزیسٹ نہیں کر رہے ہیں یا پھر پریمری سکول نہیں ہے لیکن اس میں پی ایس ٹی ایگزیسٹ کر رہے ہیں ان ویلیڈ فرنیچر کا اپشن آجاتا ہے سٹوڈنٹ اسی طریقے سے کنسٹرکٹڈ ایریا ہائی یا ہائر سکینڈری میڈل پریمری یہ ہے یا ہم نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ سکول بیلڈنگ کریٹیکلی ڈینجرس ہے یہ چیک کر لینا ہے ری ویریفائی کرنا ہے کہ سکول ڈانٹ ہے اگر بیلڈنگ نہیں ہے تو وہ صرف اسی صورت میں نہیں ہے کہ جب وہ چل نہیں رہا ہے زیرو فرنیچر بچوں کے لیے یا انویلڈ ایج جو ہے وہ بچوں کے لیے گریڈ کے ساپ سے یہ انعاملی سے کچھ آتی ہیں اب اس کے اندر خاص طور پر کچھ اور چیزیں ہم نے یہ دیکھنی ہیں کہ ڈی ایس ای ویریفائی بلز ہیں کہ کیا ریمپ موجود ہے سکول میں یا سر نو اگر ریمپ موجود ہے تو کتنے بچے فیزیکلی ڈیسیبیلٹی والے ہیں جو اس ریمپ کو استعمال کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ کا ریمپ نہیں موجود تو نو کر دیں گے اگر ہے تو پھر لکھیں کہ کتنے بچے جوز کرتے ہیں جو فیزیکلی ڈیسیبیل ہیں کیا ٹیچر نے ٹریننگ کسی ریکوکنائس انسٹیوٹ سے حاصل کی ہے سپیشل کے لیے اب اس کے اندر اگر جیس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے ہیرنگ کے لیے واکنگ ریمیمبرنگ اس قسم کی چیزیں اب پچھلے دنوں میں ایک سینگ کے حوالے سے ایک ہوئی تھی میرے خیال میں مختلف مراکس کے اندر اگر کی ہے تو جیس کریں گے اگر وہ ٹریننگ لی ہے تو گورنمنٹ جب پرائیویٹ ادارہ تھا انجیو تھی تو پرائیویٹ ہو جائے گا یا اگر گورنمنٹ ہے تو پھر کون سا ادارہ تک قائد تھا جو کوئی اور تھا اگر کوئی اور ہے تو پھر اس کا نام لکھنا پڑے گا اب ٹیچنگ اور لرننگ ایڈ موجود ہیں جو نہیں ہیں اب کون سی ہوں گی تو آپ جیس کریں گے مثلا اگر ہیرنگ ہے ایپلی ایمپلی فائر موجود ہے سپیکٹیکلز ہیں پرکن مشین ہے اس کے علاوہ ٹیکٹائل میٹیریل ہے بریل ہے ویلچیر ہے کلچز ہیں ان میں سے کچھ بھی ہے تو جیسے لکھیں گے وہ نو یا پہ سٹوڈنگ ریفیجیو ہیں کوئی آپ کے پناہ گزین سٹوڈنگ ہے ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو نو اگر ہے تو پھر لکھیں گے ریجسٹر ہے یا آن ریجسٹر ہے اگر ریجسٹر ہوگا تو پھر اس کا نمبر وہاں پہ لکھیں گے کارڈ نمبر کا یا جو بھی ڈاکومنٹ گورن میں ایشو کیا ہے پھر دیکر فیسلٹی فیملی ٹیچرز کے لیے ایویلیبل ہے یا نہیں ہے یا نو لکھیں گے آئی سیٹی فیسلٹی فار پیڈگوژیکل میں آپ یا کب لکھیں گے جب ایل سی ڈی اگر سکول میں موجود ہے پروڈیکٹر سمارٹ فون کمپیوٹر لیپٹوپ پرنٹر سکینر کمپیوٹر سفویر سیڈی نیٹ ورک ان میں سے کچھ بھی ہے تو یا لکھیں گے اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے تو نو لکھیں گے ڈیجیلل ریسورسے اویلیبل ہیں اونلائن ٹیچنگ کے لیے ایک نہیں اس میں نیٹ موبائل فون یہ میرے خیال میں ہر سکول میں ہوتے ہی ہیں ان میں سے جو جو اویلیبل ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے جیس کر لیں گے پھر انسیڈنٹ اپ کارپورل پنشمنٹ اگر ریپورٹڈ ہے ایک بہا یاد رکھیں اگر کچھ سدا سدا کا ویسے کچھ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگل ایدر بات ہے کوئی ریٹن ریپورٹ ہوئی ہے جس کا کوئی ڈیسیجن آیا ہے تو وہ لکھیں گے کیونکہ اگر ریٹن ہے تو ریپورٹ ہوئی ہے ایسی ڈی کو ایسے نہیں لکھنا کہ ہیڈ ماسٹر کو یا ایو کو ریپورٹ ہوئا ہے نائی ڈیسٹک ایسیجن 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 ہوئی ہے انہوں نے کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا ہے ریپورٹ بنی ہے وہ لکھیں گے کیونکہ نیچے پھر وجہ لکھنی ہے کہ کیوں وہ ریپورٹ ہوا تھا ریزن فار کرپورل پنجسٹ میں کہ کیا ٹیچر کی سٹریس تھی کنفلکٹ سوشل بیکگراؤن آف دی سٹوڈنٹ سا پور لیسن پلاننگ اس طرح سے جو بھی تھا وہ وہ پہ لکھیں گے پھر این انسیڈنٹ ٹیلیسٹ اٹیک خدا نخواستہ دہشتگرد حملہ ہوا ہے تو وہ آپ لکھیں گے اس کیا سکول بیلڈنگ پہ ہوا ہے یا پرسنل سٹوڈنٹ پہ ہوا ہے اس کا نقصان ہوا ہے وہ وہ پہ لکھیں گے انسیڈنٹ ریجسٹرد ہوا ہے یا نہیں ہوا پھر گریڈ وان سٹوڈنٹ کمپلیٹڈ ارگنائید ایسی کچھی ایڈوکیشن کچھی ایڈوکیشن تو تمام بچوں نے حاصل کی ہوتی ہے تو جیسا ہوگا جقینا ای سی ای ای ہے جو بھی کچھی کلاس ہوتی ہیں یہ سائے گار مستمام کا اب اس سکول ایڈوکیشن اگر کسی ایڈوکیشن نے ایڈوکیشن کیا ہے مثلا کیئر فاؤنڈیشن ہے خووت فاؤنڈیشن ہے موابن فاؤنڈیشن ہے مسلم اینڈز ہے یا کوئی اور اگر اس میں موجود ہے تو جو بھی اس میں ہوگا تو اگر ہم بانڈری وال خاص طور پہ اگر بانڈری وال ہے تو ہم نے اس کی ہائٹ اندر والی سائیڈ سے اس کی ہائٹ ڈراب ڈاؤن سیلیکشن میں دیکھ لینی ہے اس طرح باہر والی سائیڈ سے بھی بانڈری وال کی ایک آپشن آ جائے گا سیکورٹی ارینجمنٹ کس قسم ہے کیا سیکورٹی گارڈ ہے باربیڈ وائر ہے سی سی ٹی بھی کیمرہ ہیں گلاس پائک ہیں جا ادرز ہیں کچھ بھی ہے سیکورٹی کرنے میں سے جیس نو لکھ دیں گے الیکش سیٹی آویلیبل ہے پہلی بات میٹر بھی انسٹال ہوگا اور کمپلیٹ وائرنگ بھی ہوگی جیس نو